السلام علیکم فرنڈس آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو یار آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس پانچ چیزیں ہیں سب سے پہلے ان پانچ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم ان کی پرائیس کی بات کر لیں گے کس پرائیس سے لے کے کس پرائیس تک آج کی ویڈیو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو پلیس یار چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ تو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ضرور ایک ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرتے جائے گا تو ویڈیو میں بتاتا چلوں آج کی کیا کیا چیزیں موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے پر بیڈروم سیٹ ہے جس میں ایک بیڈ ہے تو دو سائی ٹیبل ہے ایک ڈریسنگ ٹیبل ہے پھر اس کے بعد ایک سوفا کم بیڈ ہے ایک سوفا سیٹ ہے اس کے بعد پھر ایک سوفا سیٹ ہے اور ایک جھولا ہے یہ آج کی ویڈیو میں تقریباً پانچ چیزیں ہیں پرائیس تقریباً سب کی دیکھا جائے تو چیزوں کے حلیات سے مناسبی جائے بیڈروم کی پرائیس تقریباً بیس ہزار رپیہ اس کے بعد سوفا کم بیٹ کی اٹھارہ ہزار رپیہ جھولے کی پرائیس تھوڑی سی زیادہ ہے بتیس ہزار رپیہ اور دین پھر سوفا کی بیس ہزار اور ایک کی بارہ ہزار رپیہ تو اس طرح کر کے پرائیس آج کی ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات کریں گے اپنے بیڈروم سیٹ کی جو کہ آپ کو ایک پریسنگ دو سائی ٹیبل اور ایک کنگ سائ گا پر اس میں جو ہے میٹریس انکلیوڈ نہیں ہے وہاں یہاں بھی آپ کو کلیر کر دیں میٹریس کی بات نہ کیسے گا بیس ہزار رپیہ اس بیٹ سیٹ کی ڈیمانڈ ہے دیکھ لیں اگر بیس ہزار رپیہ ڈیمانڈ ہے تو سولہ سترہ پندرہ تک اگر دے رہے تو بہترین ہے ایک میرے آپ کو میرے ڈریسنگ ٹیبل میرے تو سب مطلب کے کنڈیشن وائز تو بہت اچھا ہے اس ٹیم ڈی ایچے فیس ڈی ایچے میں تقریباً پڑا ہ ہوا ہے فیس کا نہیں مجھے کنفرم ڈی ایچے میں پڑا ہوا ہے آہ لاہور لاہور ڈی ایچے میں پڑا ہوا ہے یہ بھی کنفرم کر دوں تو لاہور بیلے اس کو پرچز کر سکتے ہیں نمبر وغیرہ آپ کو میرے سے مل جائے گا دوسرے نمبر پر ہمارے پاس صوفا کم بیڈ جو کہ واپڈا ٹاؤن لاہور میں پڑا ہوا ہے صوفا صوفا کم بیڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹین بائی ٹین ہے جس لائک نیو جیسا کہ میں آپ کو آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں شوروم سے لاگے گھر میں رکھا جائے تو اس کی پرائز گر جاتی ہے تو ایسا ہی سمجھئے یہ شوروم سے لاگے گھر میں رکھا گیا ہے بلکل صاف ستری کنڈیشن میں کسی قسم کا کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے فرم کے ورنٹی ہے بلکل زبادرس کنڈیشن میں سٹم یہ صوفا کم بیڈ موجود ہے تو آپ سترنگ اٹھارہ زار پر پرائز جو ہے وہ تھوڑی سی مہنگا ہے یار اتنے میں نیو مل جاتا ہے ہاں مل جاتا ہے میں بھی اگری کرتا ہوں آپ لوگوں کی بات بھی کہ اتنے میں اٹھارہ زار پی میں نیو مل جاتا ہے پر آپ جب اٹھارہ زار پی میں جا کے پرشیس کریں گے وہ تو اٹھارہ زار پی میں جنگا جیسا ہے سمجھ لیں شوروم کی بچائے آپ نے کسی کے گھر پہ جانا ہے área دیourt پہ اور گھر پہ جا کے پرشیس کرنا ہے اب شوروم والے تو ایک رپئے کا مام نہیں کریں گے اٹھارہ زار اگر چلیں اٹھارہ زار مان لیتے ہیں تو ستارہ زار پانچ سو ریو ہیں دے 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 گا پان سو کم کر دے گا پر یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اٹھارہ ہزار پر پرائز لگائی ہوئی ہے آپ اس کو چودہ میں بھی منا سکتے ہیں تیرہ بھی کہہ سکتے ہیں پندرہ بھی کہہ سکتے ہیں بارہ بھی کہہ سکتے ہیں مطلب کہ جتنا آپ کا بچر ہے اتنا آپ بول سکتے ہیں پر شوروم پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اگر اس نے اٹھارہ ہزار پر مانگ گیا تو وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سو کم کرے گا وہ آپ کی نہیں مانے گا یہ سیکنڈ اینڈ میں آ جائے گا وہ نیو میں وہ کہے گا یہ نیو چیز ہے جب آپ اس کے پاس جائیں گے آپ اس کو گئیں گے یہ سیکنڈ اینڈ چیز ہے تو یہ فرق ہوتا تھوڑا سا تو اس ٹیم یہ واپ ڈا ٹیم لاہور میں پڑھا ہوئے تو لاہور والے پچھے کر سکتے ہیں میرے سے نمبر آپ کو مل جائے گا پھر بات کریں گے اپنے صوفہ سیٹ کی جس کی پرائز پچیس ہزار پی ہے یہ سکس سیٹر میں گجرہ والا میں مجود ہے صوفہ سیٹ ایک تری سیٹر ہے ایک ٹو سیٹر ہے ایک وان سیٹر ہے کنڈیشن وائز یہ بھی تقریباً ایڈ بائی ٹین آپ کنڈیشن اس کی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ سینٹر ٹیبل نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں یہ آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں تو گجرہ والا میں جس جس نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ اگر میں سے کسی کو پسند آتا ہے یہاں پہ ایک اور بات کلیر کروں چار نومبر کا ایڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ سیل ہوئے کے نیوائی یہ ہے کہ ایڈ لگا ہوا ہے کوئی ایڈ پہ سولڈ آؤٹ نہیں لکھا ہوا نمبر وغیرہ میرے پاس ہے اس کا نمبر آپ کو مل جائے گا امید کرتا ہوں میں نے میسیج کیا بھائی پار مجھے بھی تک کوئی رپلائے بھی نہیں ملا پچیس ہزار پہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اس کی تو دیکھ لینا سکس سیٹر آپ کو کتنے تک کی سمجھ میں آتا ہے یہ تو بات کر کے پرچیس کر لیجے گا نمبر آپ کو میرے سے مل جائے گا پھر بات کریں گے جھولے کی جو کافی زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ میں آتا ہے پر کیا بات ہے اے تھوڑا سا ایکسپینسیب یہاں پھر کسی کو جس سیٹی میں چاہیے ہوتا ہے اس کے اگین سیٹی میں ملتا ہے تو بڑے زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں جن میں لوگ رہ جاتے ہیں پر یہ اس ٹیم گھجرہ والا میں موجود ہے تو بتیس ہزار پیہ اس کی ڈیمانڈ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ویڈیو کے شروع میں ٹھائٹی ٹو تھاؤزن اس کی ڈیمانڈ ہے فائنل پرائز نہیں ہے جھولے کی کنڈیشن کافی اچھی ہے پر یہ ہے کہ ایک دفعہ شائنے رسپ جھولے پر لگیا تو بہترین میں کہا تم کمار کی کنڈیشن میں آ جائے گا بارہ نومبر کا یہ ایڈ ہے یہ تو ڈیفینیٹلی نہیں سیل ہوا ہوگا کیونکہ ایسی چیزیں کافی دیر بہت چانس ہو تو فورن سیل ہو جائے نہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح کی چیزیں سیل ہونے میں چنیوٹی میں یہ تیار ہوا ہو ہے ان کے کہنے کے مطابق آپ لوگوں نے ایک کوئی ایک ایکسپرٹ بندہ ساتھ لے جائے نا جس کو لکڑی وغیرے کی پہشان ہو یا کوئی گھر میں ایسا ہو جس کو لکڑی کا پتہ ہو اچھی طرح تو وہ جا گئے اس کو دیکھ سکتا ہے ان کے کہنے کے اندر چنیوٹی میں جھولا یہ بنا ہوا ہے تو چنیوٹی میں بڑا ہوا ہے تو اتنی دیمان تو بنتی ہے ان کی برحال بیاس بوس کر گئے اگر پچیس ایک ہزار پی میں بائیس تہیس ہزار پی میں دیتا ہے بائیس تہیس پچیس میں تک دیتا تو پھر تو ٹھیک ہے تو گجرہ والا جو جو جس کو اچھا لگا ہے وہ پتہ کر لے کوئی ہر جنیویں نمبر بغیرہ میرے سے آپ لوگوں کو مل جائے گا ایڈ ڈینڈ بات کریں گے صوفہ سٹھ کی جو کہ اس ٹائم سکس سیٹر میں موجود ہے ٹھیک ہے اور مسئل کی بات یہ ہے کہ یہ بھی گجرہ والا میں موجود ہے اب یہاں پہ تین ایڈ کٹھے گجرہ والا کے میں نے چلا دی ہیں تو کافی زیادہ یار دیکھیں جب آنے ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں نہیں آنے ہوتے تو بدنی ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے کوئی ایڈ ہی نہیں چلتا ادھر کا اب یہ ہے کہ مجھے کوشش ہوتی ہے کہ جتنے اچھے مطلب کے ایڈ مل جائے آپ لوگوں کو دکھا دیا کرو تو یہ اس ٹرم گجرہ والا میں موجود ہے اس میں تھوڑا سا فالٹ ہے جیسے صوفہ گوھر سے دیکھیں گے ون سیٹر تھوڑا سا سلائی ادھری ہوئی ہے ون سیٹر کی تو لیف سائٹ سے دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ سے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ویسے کور بغیرہ ڈالے ہوئے تھے کنڈیشن بہت حد تک صاف ہے سکس سیٹر میں ہیں بارہ ہزار پر مانگ رہے ہیں اس کا یہ ایڈ بڑی تھیر کا لگا ہوا ہے تقریباً اس ایڈ کو آج 23 سے 23 دن ہو گئے ہیں پر اس پہ کیا ہے میں آپ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں سول ڈاوٹ نہیں لکھا ہوا تو یہ ابھی سیل نہیں ہوئے امید ہے ان کو بھی میں نے میسج کیا ہوا ہے تو ابھی تک میسج کا رپلائے مجھے نہیں آیا اگر مجھے میسج کا رپلائے بھی آ جاتا ہے تو میں فوراً بتا دیتا ہوتا ہوں کہ ابھی تک سیل ہوا ایکن ہی ہے کیونکہ مولیکس پہ رپلائے مل جائے اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو بھی کنفرم ہو جاتا ہے گجرا والے جس جس نے کمنٹ کیا وہ پرچیز کر سکتا ہے ویڈیو اچھا لگا ضرور ویڈیو ایک لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں مجھے لازمی یا دعاوں میں یاد رکھا کریں جو بھی چیزیں یہ کمنٹ سیشن میں آپ بتا سکتے ہیں مجھے تو خدا حافظ